ایک مثال ہے کہ ایک مرتبہ ایک لومڑی کی دم کسی حادثے میں کٹ گئی اب لومڑی مکار تو ہوتی ہے اس کی مکاری مشہور ہے لومڑی کی تو سارے لومڑیوں کی درمیان آئی سب ہنسنے لگے یہ دیکھو اس کی دم کٹ گئی ہے تو لومڑی اپنی مکاری سے لومڑی نے کہا نہیں کٹی نہیں ہے میں نے خود کٹا ہے یہ میرے لیے مشکل کا سبب بن رہی تھی میں نے اسے کٹا ہے اب میں چلتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اڑ رہی ہوں پرماس کر رہی ہوں ہے نا مجھے عجیب ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے میں بالکل ہلکی ہو چکی ہوں اب تو یہ سنا تو ایک اور لومڑی نے اپنی دم کٹ لیا اسے بہت تکلیف ہوئی اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی کہا کہ بھائی کیا بات ہے تم نے کہا تھا کہ میں تو اڑ رہی ہوں آسانی ہو جائے گی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو اس لومڑی نے پھر مکاری سے کہا کہ زیادہ چلاؤ نہیں ورنہ دوسرے میرے اور تمہارے اوپر ہنسیں گے تو پھر اس نے بھی صبر کر لیا دیکھا کہ اب یہ دو ہو گئے تو پھر تیسری لومڑی نے بھی کہا اس سے بھی یہی کہا گئے یہاں تک کہ لومڑیوں میں اتنے زیادہ لومڑیاں ایسی ہو گئی کہ جنہوں نے سب اپنی دم کٹوا لی تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک جس کی دم نہ ہونے پر ہستے تھے اب جس کی دم ہے اسے دیکھ کر ہستے لیں کیا بات ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جب فسادیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے فتنہ پرور زیادہ ہو جاتے ہیں تو شریفوں کی اوقات کو گناہ دیا جاتا ہے ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد اللہ